جب رحمت اللی العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مقرمہ میں ربیل اول پانسو اکتر عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی آپ کی والدہ جناب آمنہ نے فرمایا کہ جب محمد کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام تک کے محلات روشن و منور ہو گئے جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بت مو کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار موجزات کا نزول ہوا جو کہ اس بات کی علامت تھے کہ اس کائنات کے رہبر اور حادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جب خضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا جناب عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھرگ آئیں بس آپ کو اپنے مرہوم بیٹے عبداللہ کی یاد آگئی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ اور شر سے محفوظ رہنے کی دعا کی جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا بس آپ کا اس دنیا میں آنا تھا کہ چاروں طرف فضا خوشبو سے موطر ہو گئی سبزہ ہریالی اور زمین پہ جو قہد تھا سب ختم ہو گیا آپ کے آنے کی برکت سے چرند پرند اور ہواوں میں ایک الگ ہی ہشی کی حلچل تھی بس دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوشونما اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معصوم اور سمجھدار معلوم ہونے لگے حضورِ آلہ کی آلہ صفات اور خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدہ دکھائی دیتی ہیں آپ نہائی تھی سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے جب آپ جنگل میں جاتے بکریاں چھوڑایا کرتے تو واپس آ کر بچے اپنی ماں سے کہتے کہ محمد تو بڑی ہی شان مالے ہیں جس فادی میں جاتے ہیں ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے دھوپ میں ایک بادل ان پر سایا کرتا ہے ریت پر قدم رکھنے کا نشان نہیں پڑتا اور نہ ہی آپ کا سایا پڑتا ہے اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چھومتے ہیں یہاں حضرتِ امی ایمن جو آپ کے والدِ ماجد کی باندی تھی حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی امی ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی بس تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی والدہ بی بی آمنہ وفات پا گئی لہٰذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جنابِ عبد المطلب نے لے لی جنابِ عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہائی تھی محبت اور الفت تھی حضرتِ عبد المطلب آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے تھے کہ اس بچے کا مقام بہت ہی بلند و عالی ہے یہ سید و سالار اور بڑی شان والا ہے پھر آپ کو اپنی آگوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے جب خضور کی عمر آٹھ سال کی تھی تو ایک دن آپ اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زاروں کتار رونے لگے کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارہ عبد المطلب بھی وفات پا گئے بس جنابِ عبد المطلب اپنے آٹھ سالہ پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے اللہ کی طرف سے رسول اللہ کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھی بہرحال ابو طالب علیہ السلام کی سرپرستی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہونے لگی ان کی محبت اور پیار کا عالم بھی حضرتِ عبد المطلب ہی کی طرح تھا ویسی ہی محبت پیار اور شفقت آپ کو حضرتِ ابو طالب بھی دیتے بس حضور ہمیشہ خوش احلاق نیک اتوار نرم گفتگو بلند کردار اور آلہ درجے کے پارسہ اور پرہزکار تھے آپ بچپن میں ہی تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے آپ کا چہرہ چودویں کے چاند کی مثل تھا آپ جہاں سے گزرتے وہاں خوشبو پھیل جاتی آپ پتھروں کے پاس سے گزرتے تو پتھر کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ اگر آپ درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت کہتے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کی پیشانی کا نور آسمان کی بلندیوں کو چھو تھا بس جو بھی آپ کے چہرے کو دیکھتا وہ مدھوش ہو جاتا